ہلو اسلام علیکم دوستو کیسے امیدے کی خیریت سے ہوں گے اور میں یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوں کہ آپ سارے اس وقت گروہ میں ہوں گے اور اپنا کیر کرتے ہوں گے اس کرونا وائرس سے تو دوستو آج تقریباً پندر بیس دن میں بھی گرمی تھا اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا باہر گھوموں اور باہر کے حالات دیکھوں باہر کیا کچھ ہو رہے اور کچھ تھوڑے سا کام بھی تھا تو میں نے سوچا باہر نکلوں تو اب میں یہاں جا رہا ہوں روڈ پہ اس وقت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں کا ٹریفک بہت کم ہے اور روڈ پہ کوئی بھی نہیں حالانکہ نہ یہاں پہ لوگ ڈون ہے نہ یہاں پہ کرفی ہوئے نہ کچھ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا تو یہاں پہ ٹریفک بلکل نہیں اور لوگ بلکل نہیں کوئی بھی باہر نہیں آتا یہاں پہ تو یہاں پہ اگر ایک دو بندے اگر آپ لوگوں کو نظر بھی آتے ہوں گے تو انہوں نے ماسک پہنا ہوگا یہاں پہ دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہی چائنہ میں آیا اور پوری دنیا میں فیل گیا اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی تھی کس طرح ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کیا سیمٹم سے اس کے کرونا وائرس کے تو آج میں ان چیزوں پہ ڈسکس نہیں کروں گا آج میں ماسک کے حوالے سے کچھ ایمپورٹنس اس کے ایمپورٹنس کے حوالے سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے یو ایس اے آج کل بہت وہاں پہ لوگ مر چکے کرونا وائرس کے وجہ سے اور اٹلی سپین اور چائنہ میں بھی پہلے کافی مر چکے تھے ابھی ایران اٹلی سپین اور یو ایس اے وہاں پہ کافی لوگ دن بر دن مر جاتے کیوں وہاں پہ لوگ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے جیسے کی وہاں پہ لوگ ماسک نہیں پہنتے اور لوگ گروہ میں رہنا پسند نہیں کرتے اور وہاں کے جو گورنمنٹ ہے وہ جو بھی ہدایت دیتے ان پہ عمل نہیں کرتے اور کوریا واحد ملک ہے جہاں پہ اگر گورنمنٹ جو بھی کہے یہ لوگ پھالو کرتے اس کو حالانکہ یہاں پہ نہ لوگ ڈون ہے نہ کوئی اور کچھ اس طرح کہے نہ کوئی فائن کا سسٹم نہ کچھ بھی نہیں حالانکہ گورنمنٹ نے ان کو پہلے آگاہی دیئے کہ کرونا وائرس کیا ہے اور اس سے کس طرح بچ سکتے اور ہمیں کیا کرنا چاہئے اس طرح شروع میں ان کو آگاہی دیئے گورنمنٹ نے اب اس لئے باہر کوئی بھی نہیں آتا اگر کوئی امپورٹن کام ہو تو پھر آتے اگر نہیں ہو تو پھر گھروں میں ہی رہتے اور باہر نہیں آتے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے کہ ایک دو بندے ہی آتے یا ٹریفک بھی بہت کم ہے شوپس کھلے لیکن کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ تو یہ تھا کوریا کے حوالے سے اور ایک دو باتیں میں پاکستان کے حوالے سے بھی کہوں گا آج کل سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان میں کچھ لوگ کی تھے کہ جو وائرس سے وہاں پہ فیل آئے وہ ظاہرین کے حوالے سے فیل آئے گئے اور کچھ فرقے تھے کہ نہیں جو اپنا جو تبلیگی جماعت ہے ان کے حوالے سے فیل آئے گئے تھے اور میرا جو اپنا رائے ہے دوستو دونوں ہی پاکستانی ہیں اور تبلیگی ہو یا ظاہرین ہو دونوں ہی پاکستانی ہیں اور محبی وطن ہیں دونوں ہی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کے حوالے سے فیل آئے یا ان کے حوالے سے فیل آئے ہیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو گورنمنٹ نے ہدایت دی ان پر عمل کرے اور زیادہ سے زیادہ کیر کرے اور یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا علاج نہیں اس کا احتیاط ہمیں احتیاط جو ہے امپورٹن ہے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے جیسے کہ ماسک یا اور اس طرح کی چیزیں وہ ہمیں اپنانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ فروٹس ہوگی تاکہ ہمارا جو اندر جو ایمیون سسٹم میں اس کو جو ہے انکریز ہو ہمارا جو ایمیون سسٹم میں وہ انکریز ہو ایمیونٹی انکریز ہو تو پاکستان میں ابھی تقریباً پچیس سو تک کرونا وائرس کے کیس آئے اور تقریباً تیس تک وہاں پہ فوت بھی ہوئے ان میں سے کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں تو دوستو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ نہ ظاہرین اس پہ اوپر ہم نہ ظاہرین کو بلہم کر سکتے نہ تبلیغی جماعت کو بلہم کر سکتے البتہ ہاں دونوں کو چاہیے کہ احتیاط کرے احتیاط کرے احتیاط کرے اگر گورنمنٹ کے بات نہیں سنتے یا اس طرح اگر چاہے تبلیغی ہو چاہے ظاہرین ہو چاہے کوئی بھی ہو اگر احتیاط نہیں کرتے تو پھر بنتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان کو اوپر ایسا کوئی ہو کرے کہ وہ مجبور ہو کہ احتیاط کرے جیسے کبھی کیرفیو لگی ہے وہاں پہ لوگ ڈان ہوا ہے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارے حالات بہت مشکل ہوں گے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو دوستو ایک اور میں بات یہاں پہ اٹھ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں میرے خیال میں جن کو میں قسروار کھلاتا ہوں ابھی اس سے جو سیچوشن ہے اس کا جو زیادہ تر گورنمنٹ کی جو پولیسیز تھی ان کے ویسے اگر گورنمنٹ اچھی پولیسیز بناتی تو یہاں تک کبھی نہیں پہنچتا اگر گورنمنٹ زائرین کو پاکستان لے کے آیا لے کے آ کے کہاں پہ بٹھایا تپتان بارڈر نہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ان کو اگر گورنمنٹ لے کے آ تھا لے کے آ کے کسی یونیسٹی میں کسی سکول میں پاکستان میں دوستو یہاں پہ مجھے ایک چیز نظر آ رہا ہے پہلے وہ دکھا تو اس کے بعد آگے کنٹینیو کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے یہاں پہ لکھا ہوئے کیٹو کیٹو دیکھ کے میرا ذہن میں کلک ہو گیا اور میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اور یہاں پہ لکھا دیکھ سکتے کہ یہ مانٹین ہے اور کیٹو کہاں پہ کیٹو پاکستان میں پاکستان کہاں پہ گلگل پلستان میں گلگل پلستان کہاں پہ سکردوں میں ہے تو دیکھو دوستو باہر کے جو لوگ ہوتے وہ ان چیزوں کو بہت پسند کرتے جیسے ہائیکنگ ہو ٹریکنگ ہو اور اس کے علاوہ کلائمبنگ ہو بہت پسند کرتے ان کے پاس یہ مواقع نہیں ہوتے ان کے پاس یہ اپرچنٹیز نہیں ہوتی حالانکہ ہمارے لوگوں کے پاس بہت ساری اپرچنٹیز ہیں آج کل تو بہت سارے ٹورسٹ گلگل پلستان جاتے گھومتے پھرتے کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس وہ سارے چیزیں ہیں اور ہم اس سے اپرچنٹیز کو اویل کرنی چاہیے اور یہ ہے کیٹو کیٹو جو کی سیکنڈ ہائیس مونٹین ہے پورے ورلڈ میں یہ سکردوں میں گل پلستان میں اور آپ سارے دوستوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں گی آپ سارے گھومنے پھر نہیں جائے ابھی نہیں ابھی تو کرونا وائرس سے ابھی تو گروں سے بھی باہر نہیں نکلے میں یہی کہوں گا کہ گروں سے بھی باہر نہیں نکلے کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیر کرنا چاہیے کیر ہی اسی کا علاج ہے کرونا وائرس کا جو علاج ہے ابھی تک جیتنے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں یا جو سکولرز ہمیں کہتے ہیں کہ اس کا جو علاج ہے وہ احتیال ہے تو دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو کرونا وائرس فیل گیا ہے اس کا جو من جو وجہ جو ہے وہ میرے خیال میں گورنمنٹ ہے اگر گورنمنٹ صحیح پولیسز بناتے ہیں تو یہ یہاں تک نہیں پہنچتا گورنمنٹ کے پاس اب ہم یہ دیکھیں نا یہاں پہ چائنہ پاکستان کا ہمسائے ملک ہے اور اگر چائنہ میں کچھ ہوتا تو پاکستان میں نہیں ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ہمارے پاس تقریباً کافی ٹائم بھی تھا ایک دو مہنے بھی تقریباً ایک دو مہنے ہو گئے وہاں پہ فیل کے چائنہ میں فیل کے اس کے بعد دوسرے کانٹریز میں گیا اس کے بعد پھر فائنلی پاکستان مایا اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں کوئی ایسے احتیاطی تدابیر کرے جس سے ہم بچ سکے اور جو لوگ ایران میں تھے ان کو نہ لانا والا تو خیر کوئی ایسے اپشن نہیں تھا ان کو لانا چاہیے تھا کیونکہ وہ لوگ ہمارے لوگ ہیں پاکستانی ہیں تو ان کو نہیں لانا والا یہ اس طرح کوئی اپشن نہیں تھا اگر ہم یہ کہتے کہ چینہ سے کیوں نہیں لائے چینہ میں اتنی جو ہماری جو سٹورنٹ ہیں ان کی اتنی زیادہ اپرچونٹیز تھی کہ اگر پاکستان میں لاتے تو ان کے لئے کوئی فائدہ نہیں تھا چینہ میں ان کو بٹھایا یہ ان کے لئے فائدہ ہے یہ پاکستانی گورنمنٹ کے لئے فائدہ نہیں تھا یہ وہاں کے سٹورنٹ کے لئے فائدہ تھا اگر ان کو پاکستان لا کے خدا نہ کرے کہ ان میں سے کوئی ہوتا تو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اب ظاہرین کو لایا تو یہ ایک اچھا سٹیپ تھا کیونکہ وہاں پیران میں تو کچھ بھی نہیں تھا نہ ظاہرین کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ وہاں پہ کھائے پیئے رہے کہیں ہوتلوں میں کیونکہ ان کے ویڈیوز میں نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ان کے پاس اتنے کوئی وسائل نہیں تھے اور چینہ میں تو ہے سٹورنٹ کو سکولیشنز ملتے اور گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں تک ٹھیک ہے لیکن اگر جب ظاہرین کو لایتا ہے تو گورنمنٹ اگر ظاہرین کو پاکستان لے کے آتا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ ایسے کوئی اقدامات کرے جیسے کہ کسی یونیسٹی ہی میں مثال دیتا ہوں کسی ایسے یونیسٹی جہاں پہ پچاس سو کمرے ہوں اس طرح یونیسٹی خالی کرا کے وہاں پہ رکھتے ایک اس میں رکھنے کیا ہو تھا کہ کوئی جواز نہیں تھا کوئی تک نہیں تھا کہ ایک ہی کمرے میں سو دیٹھ سو دو سو بندوں کو بند کر کے اگر ان میں سے شروع شروع میں تو ظاہر سے بات سو دیٹھ سو دو سو بندے اس کے ایفیکٹیٹ نہیں تھے بعد میں ہو گئی یہ سارا کچھ یہ بات میں جب ان ساروں کو ایک ہی کمرے کا اندر بند کر کے رکھا اگر جو بندے ٹھیک تھے وہ بھی اس کرونا وارس کے ایفیکٹیٹ ہو گئے تو یہ تھا آج کے لیے دوستو اور میں ابھی یہ کروس کر رہا ہوں دوسرے سائٹ پہ جانے دوسرے سائٹ پہ جا کے وہاں سے میں بس پکڑوں گا اور میں نے جانے کہیں اور اور بھی گپ شپ کریں گے میں ابھی کروس کر رہا ہوں تو پھر بات کرتے کنٹینیو کرتے دوستو اب میں یہاں پہ ویٹ کر رہا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ بس نمبر اور ٹائمینگ وغیرے دیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ بس آنے والی اس ٹائم پہ یہ بس آنے والی اب یہاں پہ بس نمبر اور ٹائمینگ وغیرے دیا ہوئے تو میں یہاں پہ ایک دو تی منٹ اور ویٹ کرتا ہوں ان دو تی منٹس میں اور کچھ ڈسکس کرتے تو دوستو یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ کہتے بھی یہ ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے تو ہم اگر احتیاط نہیں کریں گے تو علاج اگر کریں گے تو بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو اب بھی میں اس لیے نکلا ہوں کی کیونکہ میں پندرہ دس پندرہ دن میں گرم میں رہا تھا اور باہر نہیں نکلا تھا تو ابھی میں اس لیے نکلا ہوں کی تاکہ میں باہر جا کے کچھ دیکھوں کیا صورتحال ہے اور یہ بس میرے بس آنے والی ہے تو باہر جا کے دیکھوں کیا صورتحال ہے اور کچھ میں نے میرا تھوڑا کچھ کام بھی تھا تو اس لیے میں باہر نکلا ہوں تاکہ وہ ایک دو کام تھے وہ بھی ہو سکے تو میں آپ لوگ کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹائمنگ گھر پہ ہی گزارے باہر نہ نکلے اپنا سیعت کا خیال رکھے اپنے فیملی کے سیعت کا خیال رکھے تو پھر اس طرح اپنے کنٹری کا خیال رکھے جو ہم سائے ان کا خیال رکھے اگر آپ لوگوں کا جو اپنے پتاعت تھے تو آپ لوگوں چاہیے کہ ان کا ہیلپ کریں مالی انداد کریں تو دوستو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں میری بس آ چکی اب میں جا رہا ہوں پھر ملتے اگلی ویڈیو میں کچھ انٹریسٹنگ کانٹین کے ساتھ میرا جو چینل ہے ایڈوکیشنل ٹرکو سے سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ